قائم مقام صدر بلوشتہ نیشنل پارٹی اور میرے ساتھ ہے اختر حسین لانگو صاحب جو ہمارے ملکزی فائنال سکیٹری ہے آج آپ کو اس لئے ضائمت دی ہے کہ جو سورتیال اس وقت اسلام آباد میں چل رہی ہے یہاں آئینی ترامیم کے نام پہ جو اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ڈراما رچایا گیا یہ اس سے یہ ایک گزشتہ ایک مینے سے سارا ملک جو ہے وہ تزوزو کاشکار یہاں پہ کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ پیکیج یعنی رفاہ مولا رہا ہے وہ عدلتی انصاب کے ادارے میں اور دوسری جانب لوگوں کو زبردستی اٹھا کے ممبرہ کو زبردستی اٹھا کے جو اب تک ان کا مسعودہ تک نہیں آیا ہمیں جو مسعودہ سب سے پہلے دیا گیا تھا اس میں بعد میں لا منصر صاحب انکاری ہو گئے کہ یہ آخری مسعودہ نہیں ہے یہ دوسرا عملہ رہا ہے اسی طرح یہ مولانا صاحب کو جو دیا ہے دوسرے سیسی جو مہتو کو دیا ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بعض پارٹیوں کا پس میں اتفاق ہوا جو بھی ہوا تو ہمیں تو آج تک نہیں دیا گیا لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی جو اس وقت بلوچستان کی نمائندگی کر رہی ہے یہاں وفاق میں ہمارے دو سینیٹر آزرات جو ایک قاسم رونجو صاحب ہے جو بیمار ہے اور کل سے اس کو لا پتہ کیا گیا اپنے بیٹھے اور سمیت آسفٹرک سے جہاں پہ یہ ڈیالیسس پہ گئے تھے اور دوسرے جو ہمارے خاتون نسیمہ احسان صاحبہ ہے سینیٹر اس کے خاون جو جو میرے ساتھ رابطے میں تھا اور وہ پارلمینڈ آجز میں سی بلاک سی تری زیرو ایٹ میں سرائش بزیر ہے رات کو ان کے فورسز آئے ان کے افلیٹ پہ اور ان کا خاون جو احسان شاہ صاحبہ کا منسٹر رہے چکے ہیں اور سینیٹر رہے چکے ہیں ان کے جگہ اس کے سارے موبیل چھین لے گئے اور اس سے رابطہ بنکتے ہو گیا اور آخر وقت میں سے بات ہوئی کہ یہاں پہ فورسز آئی ہے میں خود جا کے وہاں چیک کیا تو فورسز سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا ان کو آہ سیکورٹی تریٹ ہے ہم نے اس پہ سیکورٹی دے دی ہوئی ہے ہم نے کہا کس کی طرف سے یہ یہ اس کے اوزاد نہیں مجھے ملنے نہیں دیا گیا میں خود رائش بزیر ہو آہ پارلمینڈ لاجز میں سردار اختر منگل صاحب کے فلیٹ میں اور کل رات دو دفعہ وہاں پہ آہ رون نے نریٹ کیا ایک دفعہ ہے کہ ہمیں آہ اطلاع بھی لی ہے کہ اس فلیٹ میں سردار صاحب کے فلیٹ میں جو آپ رائش بزیر ہے ایک قائم اقرام صدر یہاں پہ الیگل ایکٹریوٹیز ہو رہی ہے میں نے کہا ذرا آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ الیگل ایکٹریوٹیز اسلام آباد کی اسلام میں کیا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر میں نے سب کچھ پر بعد میں میں نے پوچھا ہی کہ کس کی ریپورٹ ہے کہتا ہے یہ اوپر سے جو ہے وہ ہمیں آہ اداد دی دی ہے حکم دیا گیا وہ ایک دفعہ چلے گئے دوسری بار پھر وہ آئے پھر اس طرح ہمیں عراس کرنے کے کوشش کر رہے تھے اس لیے کہ پارٹی نے اس وقت جو میں کام کام صدر کے حصے سے میں ادھر اسلام آباد میں میرے ساتھ اختر حسین لانگوسو جو ہماری برکزی کیبینٹ کے ممبر ہے اس لیے یہاں تشریف فرما ہے کہ ہمیں ڈرافٹ ملے گی مصودہ ملے گی ہم ہم ایک آلائنس کی بھی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا عیصہ ہے ان سے ہم اس کی سیسے جماعت سے ہم شیئر کریں گے مولانا ساتھ سے شیئر کریں گے تو تب جا کے ہمارے بلوچستان کے حوالے سے کیا ہمیں اس آمینڈمنٹ بھی دیا جا رہا ہے لیکن اس کو یہ پہلے آمینڈمنٹ ہے کہ وہ خوبیہ رکھا جا رہا ہے یعنی کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں کیا علامہ چاہتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں پتہ تھی یہ شروع میں جو ڈرافٹ دیا گیا تھا اس ڈرافٹ کو ہم نے ایک سر مسترد کر دیا ہماری جماعتیں اس نے مسترد کر دیا گیا کہ بلوچستان کے لوگ جو جو ہمارے کانسیشوشن میں جو ون نینٹ نینڈ کے جتنی بھی ہمارے بنات ہے جو ریٹ جو رسکشن میں ہائی کورٹ کے اندر ہے اس کو ختم کیا جا رہا تھا یہ ون نینٹ نینڈ کو چھڑ رہے ہیں اس نے آئین پاکستان میں جو ہماری تسلیق کے لیے بلوچستان کے لوگوں جو ہماری محرومیاں جو ستر پچھتر سالوں سے ہماری تسلیق کے لیے اگر کوئی تھا تو وہ آرٹیکل ایٹ سے لے کر اٹھائیس تک جو فنڈیاملٹل ریٹس کو پروڈیکٹ کرتے ہیں اس کو سب کو چھیڑا جا رہا تھا بلکہ اس کو نکالا جا رہا ہے اور دوسری جو سب سے جو بڑی جو ان کے بھی عظائم ہم سمجھ گئے وہ آرٹیکل ٹین اے کو یہ آئین سے نکالا چاہتے ہیں یعنی عام شخص کو اپنے مخالب کو ارچاسی جماعت کے سربراہ کو وہ ملیٹری کورٹس میں ٹریل کرنا چاہتے ہیں جو بلوچستان نیشن پارٹی کسی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے انہوں نے ہمارے دونوں سنیٹر کو آغوا کر کے کہاں رکھا ہے یہ ہم اس لیے اس آزیر ہوا ہے کہ اس حمل کے ہم برزور مضمت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی جو بلوچستان میں بھی آج پریس کامفرنس ہوا ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف نے جو ہمارے اور کے ایک ایشوز ہیں اور ہم آلائنس میں بھی ایک جا ہے پاکستان بر میں انہوں نے جو کل اتجاج کا اعلان کیا ہے ہماری پارٹی بھی اعلان کرتی ہیں کہ ہم مشترکت طور پر اتجاج کو آگے بڑھائیں گے اور اس ملک میں ہم آئین کے نام پہ یہاں جو جس طرح غیر اعلان شدہ مرشلہ نافذ کیا جا رہا ہے ہم بلوچستان کے سائسی جماعت کے نواندگی کے طور پر ہم اس کو کسی صورت میں مالک تیار نہیں کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت بھی جو آزاروں کے تعداد میں لا فتح لوگوں کا ورسہ ہمیں ورسے میں دیا گیا ہے ہمارے اس طرح جس طرح ہمارے موجوانوں کے لاشے پھنکی جا رہی ہے اور اس ملک میں اسلام آباد کے منسٹ کو ہم نے دیکھا کہ آج بھی وہ ستر سالہ وہ پرانے تاریخ پر وہ قائم دائم ہے اور ہم اس بات کی بھی مذہبت کرتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے موجودہ امینڈمنٹ کو موجودہ مسعودے کو موجودہ تجاویز کو یہ محساق کے جمہوریت سے جوڑتے ہیں تو خدا رہا ہم اسے یہ ترخواست کرتے ہیں کہ شہید محترمہ کی روح کو مزید نہ ترپا ہے کبھی بھی شہید محترمہ نے اس طرح کہ وہ اپنے آئین میں بندہ منٹری رائز کے خلاف نہیں رہی اس نے کبھی بھی یہاں پہ ملیٹری کورٹس کے حمایت نہیں کیے اسی بنیاد پہ تو آج پاکستان کے عوام ان کو شہید کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں سے خاص کر پیپلز پارٹی سے کہ وہ کم از کم محترمہ شہید کی روح کو اس کی مزید تزہیق نہ کرے تو میں اسی باتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں ہماری پارٹی آج بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں جب آپ کوئی مسعودہ دیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہماری بلوشتان کے لئے کیا رکھا ہے تب بھی ہم اس پر بات کریں گے ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ اور کسی بھی آمینڈمنٹ کی اس طرح خلاف نہیں کہ کسی کو دیکھیں بغیر اگر بہتر سے بہتر سولیشن جو ہے یہ دنیا میں جدر کی آئین اس میں آمینڈمنٹ آتی رہتی ہے لیکن وہ سہسی جماعتوں سے شیئر کر کے وہ آپ کے ملک کے وقلہ سے شیئر کیا جاتا ہے اور اس پہ تجاویز لیے جاتے ہیں تو آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسعودہ پارٹ ہے بلوشتان کے اگر پاکستان کو بہتر اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں اس کو ففل بلپور جو ہے وہ ریاق کیا جائے اور ہماری دو جو سینیٹر ہے اس کی بازعبی کے لیے ہم آج اس کی اس طرح کے اٹھائے جانے پر اس کی مظلمت کرتے ہیں اور اس کے پوزیشن بازعبی کا مطالبہ کرتے ہیں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے سینکر جو ہے وہ کیا لیٹر سٹیٹس کیا جو نسیمہ حسان صاحب ہے وہ اپنے کمرے میں ہی مقید ہیں یا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے وہ رات کو ان کے خوان جو سانشاہ صاحب ہے وہ اسی فلیٹ میں اس کے ساتھ رہش بزیر ہے میری اس کے ساتھ آخری جو بات ہوئی تھی وہ پھر کہہ رہے کہ ہمیں ادھر فورس آکے ہمیں معاثرہ کیا گیا پھر میں خود چلا گیا اور میں نے آپ سے بھی شاید کچھ ساتھیوں سے میں نے شیئر کیا کہ بلاک نمبر سی بلاک نمبر 308 جو ہے وہاں پہ ان کی فلیٹ ہے وہاں پہ بورسس کری ہے اور ہمیں وہاں پہ ملنے نہیں دیا گیا تو ہمیں اس کے بعد کوئی سٹیٹر کا کہ خاتون کو وہاں سے اٹھایا گیا لے گیا یا وہیں پہ محصور ہے تو ہمیں کوئی اس کا علم نہیں خاتون رنجو صاحب کو لے کر گئے اور کل صبح آٹھ بجے یہ ڈیلیسز کے لیے نکلے تھے گھر سے اور آسپٹل سے ہی ان کو اٹھا لیا گیا آسپٹل سے ہم نے کنفرم کیے آسپٹل کہتے ہیں کہ جی سکوٹی فورس والے تھے ہم سمجھے کہ سینٹر ان کی سکوٹی کے لیے اس کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی آلہ وال نہیں ہے اور رات کوئی ایک بجے بھی ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی ہے اور آج صبح بھی ہمارا رابطہ ہوئے ہیں وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے دوسرے بیٹے سے یہ ایک بیٹے اس کے ساتھ جو ہے آسد رونجو اور اس کے ڈراور سمیتھ جو ہے اس کے نمبر بن جا رہے ہیں اور اس کو لا پتہ ہے اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی صاحب تو کیا آپ لوگوں نے چیئرمن سینٹ سے رابطہ کیا کیونکہ چیئرمن سینٹ اور سپیکر کومیس امیلی لاجز کو پارلیمنٹ کا حصہ اقرار دے چکے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ وحیل ہے خود تو کیا آپ لوگوں نے کسی کوٹ سے اپیل کی ہے کوٹ میں کبھی ترخواست دی ہے نہیں وہ کوٹ سے ہمارا تجربہ بہت ہی ہے جتنے بھی ہمارے لا پتہ آزاروں کے تعداد میں لوگ ہیں اسی سپریم کورٹ پہ بھی میں بیسے تھے آئی کورٹ صدر کے یہاں پہ میں نے تین سال چلایا جو چندری اتخار صاحب چیپ جسس تھے جس میں سردار اختر جان مینگر صاحب کو فارٹی سبے تمام کے لئے قیادت کو پیش کیا تو اس کا سٹیٹمنٹ کرائے گیا ہمیں کوئی زیادہ ریلیف نہیں ملا لیکن ہم پاکستان کے سارے آوان کو ساری سیاسی جماعتوں نے دیکھا کل جس طرح آپ نے میڈیا پہ دیکھا جو پارمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا اور جس طرح تذیق ہی گئی ہمارے فارٹی سربرا کے فلیٹ کو اور ہمیں جو ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے اس پر اتجاج شروع کر دیا سیاسی صاحب ابھی تازہ تریمی خبر یہ ہے کہ آپ کی سینیٹر جو ہے نسیمہ حسان صاحبہ جو وزیراعظم نے سینیٹرز کو زہرانہ دیا ہوا تھا وہ اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں سینیٹ لانچ میں پہنچ چکی ہے جب تک ہم خود اس کو نام لے یعنی یہ جو اس طرح غائب کیا گیا ہے بندہ جو ہے یہ بندو کلپٹی رکھ کے جس سے امایت لینا چاہیں گے تو اس کو ہم اس وقت ہماری پارٹی کا تو اعلانیہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو مسودہ ہمیں دکھایا نہیں گیا ہم اس طرح کسی بھی مسودے کو تسلیم نہیں کرتے اس کو مسترد کرتے فرمکان ہے وہ تو پارٹی کے زور زبردستی پہ اسے لوٹ لیا جاتتے ہیں ہم اسٹرکشنز دی ہے تو اضایت جاری پہنچ ہے بالکل ہماری اضایت سے اضایت جاری پہنچ ہے نا نہیں وہ بولستان نیشنل پارٹی سے بولستان نیشنل پارٹی سے قیدہ ان میں شمولے پر اضایت وہ منتقب ہے نینا ہمارے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے دونوں جو ہے ہمارے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے بتائیے گا کہ آپ نے اسٹرکشن کب دیئے ہیں یہ کھل بھی ہماری اسٹرکشن آئی تھی اسے جو سب سے پہلے ہمیں مسعودہ دیا گیا لا منسٹر کی طرف سے اس کو پارٹی نے ایک سر مسترد کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس مسعودی کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو ہوت ہم نہیں کریں تھانکیو